آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انڈیا از پرسٹ کیبل سٹیڈ ریلوی بریج یہ کیبل بریج لائک کرتا بیٹوین ٹی ٹو ٹینل اور ٹی ٹی ٹینل کے درمیان اور اس بریج میں لگے ہیں ٹوٹل نائنٹی سکس کیبل جو کہ سٹیل کے بنے ہوئے ہیں ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور مزہ نہ ہوں گے تو کرتے ہیں آج کے ویلاگ کی بات تو آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں انڈیا از پرسٹ کیبل سٹیڈ ریل بریج یہ پہلا ہندوستان کا بریج ہے جو کہ ٹرین کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں کیبلس کا یوز کیا گیا ہے تو آج میں آپ کو وہیں لے چلتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو اپریٹ دوں گا کیا کتنا کام ہوا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ بنایا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی یہاں سکرین پہ بھی شو ہوگا آپ وہ پہلے دیکھ لو پھر اس کے بعد یہ والا ویلاگ دیکھ لو تو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بریج ہے یہ بھی ٹرین کے لیے ہی ہے تو اس کے آگے آتا ہے میرے رائٹ سیڈ میں کٹ رہا اور میرے لیفٹ سیڈ میں آتا ہے ریا سی ریلوی سٹیشن تو ابھی فیلال ہم چلتے ہیں اپنی منظر کی طرف تو ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے گا اگر چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرئے گا تو آگے بھی اپ ڈیٹس ملنے کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن آن کرو تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپ لوڈ کروں آپ کو پہلی انفارمیشن مل جائے تو چلتے ہیں تو یہ رہا آپ کے سامنے دور سے ہی ویو کیبل بریج کا اور سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری یوٹیوبرز ہیں جو کہ میرا کانٹینٹ یوز کرتے ہیں اپنے چینلز میں سکرین شاٹ لے کے فوٹو ڈالتے ہیں اپنے چینل پہ اور ان کو تھاؤزنڈز میں ویوز ملتے ہیں جبکہ میں اورجینل کانٹینٹ اپلوڈ کرتا ہوں اور مجھے بہت کام ویوز ملتے ہیں تو سب سے ریکویسٹ یہ ہی ہے جو بھی میرا ویڈیو یہ دیکھ رہا ہے پلیز ان پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کومیٹ کریں اور اگر چینل پہ نئے ہو اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے اس سے اور میں اس کے بدلے آپ کو اور اور کانٹینٹ دیتا رہوں گا تو کرتے ہیں ابھی اس والے ویلوگ کی بات تو ابھی آپ دور سے دیکھ لو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو ابھی ہم نے اس کے اور قریب جانا ہے اس کے اوپر بھی جانا ہے یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہو یہ ہے آنجی ریور جو کہ ایک ٹربیوٹری ہے چناب کی اس کے اوپر یہ بریج بنایا گیا ہے تو یہ دیکھو آپ کتنا خوبصورت سا ویو ہے یہاں پہ تو ابھی فیلال ہم اور آگے جائیں گے بریج کے قریب جائیں گے آپ کو پورا اچھے سی بریج دکھائیں گے پوری انفارمیشن دیں گے کتنا کام ہوا ہے کتنا باقی ہے تو اس کے لئے آپ کو ویڈیو ریلاش تک دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ کو انفارمیشن مل جائے کتنا کام ہوا ہے تو یہ دیکھو یہ کچھ سامان ہے یہ ٹریکس میں بچتا ہے تو ابھی ہم جائیں گے اور آگے آپ کو پورا دکھائیں گے تو ابھی بھی کام تھوڑا سا چل رہا ہے یہاں پہ لیکن آلموسٹ کمپلیٹ ہے میرے خیال میں کچھ ہی ٹائم کے بعد یہاں پہ ٹرین دوڑے گی اور وہ نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوگا تو اس ٹائم ہم بھی جائیں گے ٹرین میں اور اس ٹائم بھی ولاگ بنائیں گے آپ کے لئے تو ابھی ہم اور آگے چلتے ہیں میرے لیپٹ سائیڈ میں ہے ٹی تھرٹی فائیو ٹینل جو کہ آگے ریاسی سے ملے گی ریاسی ریلو سٹیشن سے یعنی کہ اس کا پہلے تو ٹری ٹینل نام تھا ابھی ٹی تھرٹی فائی ہو گیا ہے اور یہ دیکھو اب اس کی لنگت ہے تین کلومیٹر تو اس سے پہلے بھی میں یہاں آیا ہوں اس ٹائم یہ ٹریکس وغیرہ نہیں بچھے تھے اگر آپ نے وہ والا ولاگ دیکھا ہوگا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کتنا کام ہوا ہے تب سے تو ابھی ہم ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں یہ دیکھو اس پہ سنگل ٹریک ہے ایک ہی ٹریک ہے یعنی کہ ایک ٹائم میں ایک ہی ٹرین چل پائے گی یہاں پہ تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں انفارمیشن دے دیتا ہوں تو اس بریج کا جو انشال کاشٹ تھا وہ تھا ساڑھے چار سو کروڑ کے آس پاس اس کا انشال ابھی فائنل اس کا نہیں آیا ہوا ہے انشال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے ساڑھے چار سو کروڑ تو ابھی ہم اور آگے جائیں گے آپ کو میں یہ جو کیبلز لگی ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بھی پوری جانکاری دوں گا تو یہ آپ ٹریک دیکھ لو سنگل ٹریک ہے اس میں یہ دو ابھی بولٹ وغیرہ ہیں وہ ان کو ٹائٹ کرنے ہیں یہ دیکھو یہ کیبلز لگی ہوئی ہیں یہ جو آپ کیبلز دیکھ رہے ہوئے ہیں یہ اس میں ٹوٹل نائنٹی سکس کی گئی ہیں جو کہ سٹیل کی بنی ہے اور فانڈینشن سے اوپر ٹاپ تک جو ہائٹ ہے کیبلز کی وہ ہے وان ہنڈرٹ نائنٹی تھری میٹرز تو یہ دیکھ لو آپ یہ سائیڈ کا ویو ہے ابھی تھوڑا سا ہی کام بچا ہوئا ہے یہاں پہ تو آل موشٹ کمپلیٹ ہے یہ دیکھو تو یہ آپ دیکھ لو یہ ٹریکس ہیں یعنی کہ ان ٹریکس کو جو یہ سنگل ٹریک ہے اس کو ریل بولا جاتا ہے اور جو یہ ڈسٹنس ہوتی ہے دو ٹریکس کے درمیان ان کو ٹریک گیج بولا جاتا ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ مزدور بھائی صاحب کام کر رہے ہیں ابھی یہ بولٹ وغیرہ ٹائٹ کر رہے ہیں ان کو اور بیچ میں اور ایک ریل ڈار رہے ہیں اس کو تو ان کو جائنٹ کرنے کے لیے فیش پیلیٹس کا یوز کیا جاتا ہے جو یہ ریلز کو آپ اس میں کنیکٹ کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں ریلز جو آپ دیکھ رہے ہو نا اس کو ریل کھا جاتا ہے سنگل ایک کو آئرن کی جو یہ بنی ہوتی ہے یا اور بھی کوئی میٹل اس میں یوز کیا ہوتا ہے یعنی کی آلائی بھی یوز کیا جاتا ہے اس میں یا سٹیل بھی ہوتا ہے تو ان کو جائنٹ دینے کے لیے اس کو بولتے ہیں فیش پلیٹ آپس میں جوڑنے کے لیے تو ان کو جوڑا جا رہا ہے بولٹس کے ذریعے یہ دیکھو اب اس میں بولٹس وغیرہ ڈالے جائیں گے وہ ان کو بند کیا جائے گا تو اس بریج کو بنایا گیا ہے ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی کے دورہ تو یہ کٹرہ کو ریاسی کے ساتھ جوڑے گا اور اس کی جو لنگت ہے وہ ہے فیفٹین ہینڈرڈ فیفٹی ٹو فیٹ اور اس کی جو ہائٹ ہے گراؤنڈ سے وہ ہے سکس ہینڈرڈ فورٹی ٹی فیٹ اور یہ لائے کرتا ہے بیٹوین ٹی ٹو ٹینل اوڈ ٹی ٹینل کے درمیان لائے کرتا ہے تو یہ دیکھو ابھی اس پہ ریلز پہ تھوڑا سا پینٹ لگایا جاتا ہے بلیک تو یہ دیکھو آپ یہ کیبلز ہیں دور سے تو یہ پتلی پتلی لگ رہی ہیں لیکن آگے جا کے پتا چلتا ہے یہ کتنی موٹی ہیں اور کتنی ہائٹ ہے ان کی تو ابھی فیلحال میں آگے چلتا ہوں ٹینل کی طرف اور یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہو یہ ان کو سلیپرز بولا جاتا ہے جو یہ سیمٹ کے بنے ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ ٹریک بچھے ہوتے ہیں ان کو سلیپرز کہا جاتا ہے ابھی آپ ٹینل دیکھ لو یہ وہ ٹینل ہے اس کے آگے آپ کو ٹی ون ملے گا جو کہ ابھی انکمپلیٹ ہے اس کا بھی اپ ڈیٹ میں آپ کو دوں گا کچھ ہی ٹائم بعد کیونکہ میں اس سے پہلے بھی وہاں گیا تھا وہاں پرمیشن نہیں ملا تھا تو اس وجہ سے اپ ڈیٹ نہیں ملا جلدی اب اس کا بھی اپ ڈیٹ دیں گے خلال آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویلاغ میں بائے